بڑا ہو گیا ہے بڑا ہو گیا ہے بڑا ہو گیا ہے بڑا ہو گیا ہے کس کو بول رہے ہیں مرحبا گائز میرا نام تسخیر ہے اور کیا آپ نے سنائے کہ ایم ایس دھونی کو غصہ آیا ہو لڑائی بڑائی کی ہو بہت غصے میں نظر آئی ہو ایم ایس دھونی ایسا ہی کچھ حال باوار عظم کی طرف سے مطلب میرے تھوٹس ہیں کہ میں نے انہوں نے کبھی ایسے غصے میں نہیں دیکھا بندہ کچھ بھی ہو جائے نورمل سا رہتا ہے کول سا رہتا ہے ابھی آمیر سے لڑائی ہوئی ہے پی ایس ایل ایٹ ہوئے مطلب لڑائی نہیں ہوئی ہے ایکچولی انہوں نے چھیڑنے کی کوشش کی ہے بابا عظم کو لیکن اس نے اپنے بلے سے جواب دیا ہے بہترین کا ورلڈ رائب کے ساتھ تو ہم نے اس ویڈیو میں جو دیکھنے والے ہیں وہ ہے ٹوپ ٹین بیگیسٹ فائٹ آف بابا عظم فائٹ کا مجھے نہیں پتا یہ شاید ٹائٹل بھی غلط ہو سکتا ہے تو اینگری مومنٹس دیکھیں گے ہم بابا عظم کے جو گراؤنڈ پر وہ کبھی اینگری ہوئے ہیں بھائی مجھے بلیو نہیں ہو رہا ہے لیکن میں اس دیکھنا چاہتا ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لیسٹ سٹارٹ دی ویڈیو ارے ارے بڑا ہو گیا ہے بڑا ہو گیا ہے بڑا ہو گیا ہے بڑا ہو گیا ہے کس کو بول رہا ہے بابا عظم کے دس جذباتی مومنٹس بھائیو بابا عظم کو دنیا جنٹل مین کرکٹر کہتی ہے بابا عظم آنفل اور آففل کول اینڈ کام رہتے ہیں لیکن اگر میچ میں ان کے پریلیل سنگ کی بات نہ مانے تو بابا عظم بہت غصے میں آ جاتے ہیں اور میچ میں ہی اپنے گریسی مومنٹس دیکھا نہیں تو چلیے ہم آپ کو آج کے ویڈیو میں بابا عظم کے دس جذباتی ہونٹس مومنٹس دکھانے والے ہیں تو چلے چلتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کے طرف دکھاؤ یاد مجھے بھی دیکھتا ہے بابا عظم اینڈ محمد تاہا جناب جسے میں نے پہلے کہا کہ اگر ان کے پریلیل سنگ کی بتائی ہوئی بات پر عمل نہ کریں تو وہ بھی بھائیہ بہت غصے میں آ جاتے ہیں پی ایسل کے ایک میچ میں کراچی کنگ کے چھالیس رنس پر پانچ وکیٹ گر چکے تھے اور بابا عظم نے تاہا کو وکیٹ سیف کرنیا کہا لیکن جناب محمد تاہا بھی ٹھیرے ایک جس باتی بیٹسپن انہوں نے آگے پڑھ کے شاٹ کھیلا اور یہ کیچ آؤٹ ہو گئے پھر کیا ہونا تھا بابا عظم نے اپنا ماں ایسل کر دیا اور کہا کیا کہا تھا میں نے اور بابا عظم نے پوبلین جاتے جاتے محمد تاہا پر بہت غصہ کیا بابا عظم اینڈ امام ملک جناب ویسی تو بابا عظم اور امام ملک ایک بہت اچھے دوستے لیکن جب پلئر میچ میں گلتی کرے تو بابا عظم اسے اگریسیف اندازی سمجھاتے ہیں پاکستان اور آسٹریے کے میچ میں جب امام ملک پاکستان کے لئے ایک مشکل سچیشن میں بیڈنگ کرتے ہیں لیکن میچ کو فنیش نہیں کرتے اور آؤٹ ہو جاتے ہیں تو ڈریسنگ روم جاتے وقت اپتان بابا عظم نے امام ملک پہ گصہ کیا کیا کر رہا ہے انہوں نے اگریسیف طریقے سمجھایا لیکن اینڈ اینڈ انہیں شابشی بھی دیا بابا عظم اینڈ امپائر جناب اگر میچ میں کچھ گلتی ہو تو بابا عظم یہ نہیں ریکھتے کہ میرے سامنے امپائر کھڑا ہے یہ امپائر سے بھی اگریسیف سٹائل میں آرگومنٹ کرتے ہیں ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں پاکستان اور افغانستان کے میچ میں جب شاہن آفیدی کی بول کا امپائر نے نو بول دی تو بابا عظم گصے میں آگئے اور امپائر کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نے لے امپائر سے بغیر پوچھن اور بول کیسے دیا اور بابا عظم نے امپائر سے ٹھک ٹھاک آرگومنٹ کیا کیا بات ہے جناب بابا عظم میچ میں فل سیریس رہتے ہیں اور اپنے پیلیر سے بھی یہی توقع کرتے ہیں لیکن اگر اپنا کام صحیح سے انجام نہ دیں تو یہ گصے میں آ جاتے ہیں پاکستان اور آسٹریہ کے ونڈے میچ میں جب فلڈر بابا عظم کے بتائی ہوئے فلڈ میں کھڑے نہیں ہوئے تو بابا عظم گصے میں آگئے اور انہوں نے کیا کہا یہ ویڈیو دیکھیں بابا عظم اینڈ شداب خان دوست کو ہمارے کپتان بابا عظم کو جب سے کپتانی ملی ہے تو یہ کچھ زیادہ ہی اگریسیف ہو گئے ہیں اور اپنے پیلیر سے 0.1 پرسن بھی گلتی برداشت نہیں کرتے سیٹو پوائنٹ آن جب شداب خان نے ویڈر محل کا سا لیزی پن دکھایا تو کپتان بابا عظم نے فرمایا بڑا ہو گیا بڑا جوانی بیچ تر یہ رن آؤٹ تھی یہ ویڈیو ملائزہ فرمائے بڑا ہو گیا ہے بڑا ہو گیا ہے بڑا ہو گیا ہے بابا عظم اپنے فلڈر سے بڑیا تھا ورنہ یہ کبھی غصہ کرتے ہیں یا اس فلڈر سے نرازگی ظاہر کرتے ہیں نیشنل ڈیوٹنٹی کب کے ایک میچ میں جب حسین طلط کے اندر سے بول نکلا یعنی میس فلڈ ہوا تو بابا عظم کے چہرے میں نرازگی صاف دکھائی دیا بابا عظم ورسیس اگین حسین طلط جناب جیسے میں نے پہلے کہا کہ بابا عظم کو اپنے فلڈر سے کوئی بھی کتاہی برداش نہیں ورنہ وہ پہلی دفعہ فلڈر پر نرازگی ظاہر کرتے ہیں اور دوسری بار اپنا انگری مومنٹ دکھاتے ہیں نیشنل ڈیوٹنٹی کب میں جب ایک بول حسین طلط کے اوپر سے گئی تو بابا عظم کو گصہ آگیا انہوں نے حسین طلط کو خوب سنایا اور پر فیکٹ انگری مومنٹ دکھایا بابا عظم این آسیف علی جناب بابا عظم کو جب سے کپتانی ملے تو یہ کچھ زیادہ ہی اگر سے پوائے ہو گئے ہیں آسٹریو پاکستان کے ڈیوٹنٹی میچ میں جب آسیف علی ایک گلت شورٹ کھیل کے آؤٹ ہوئے ہیں تو پولین جاتے وقت کپتان بابا عظم نے آسیف علی کو خوب سنایا اور ان پہ بہت گصہ کیا جناب بابا عظم کو فرسٹ آم اتنے گصہ میں دیکھا گیا سچ میں یار گصہ آتا ہے بابا کو بابا عظم اپنے گین بازوں کو جو پلین دے اور گین باز اس پہ عمل نہ کریں تو کپتان بابا عظم اس گین باز کو ٹھیک تھاک سناتے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیوٹنٹی میچ میں جب انگلینڈ کو دو بولز پہ بارہ رنس کی ضرورت تھی تو ہاریس روف نے ایک بیڈ بول کی اور انہیں چھککہ پڑ گی پھر کیا مدر تھا جناب بابا عظم نے ہاریس روف کو خوب سنایا لیکن بھائیو لاز بولڈ ڈوٹ کرنے کے بعد ہاریس روف نے بھی کپتان بابا عظم کو اپنا اگریشن دکھایا بابا عظم این وسی مکرم اب جناب آپ کو ایسا لما دکھاتے ہیں کہ جب بابا عظم وسی مکرم گراؤنڈ پر آئے اینگری بابا عظم بھائی کول مائنڈڈ لگتا ہے شانت رہتا ہے ہو گیا یہ ہے ایسے کر کے کچھ ایسے ایکسپریشنس رہتے ہیں بندے کے جب گراؤنڈ پر کچھ چھکا چھکا لگتا ہے ان کی بولنگ خراب ہوتی ہے پٹتی ہے بولنگ لیکن ابھی ہم نے جو دیکھا مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ بابا عظم نے کبھی ایسے غصے کیا ہوں کہ بڑا ہو گیا ہے تو جوانی نہیں رہی جو آواز ان کی ریکارڈ ہوئی ہے اس کو دیکھنے میں بڑا مچا آیا مطلب لگتا نہیں ہے اس بندے کو دیکھ کر اس نے کبھی غصہ ایسے غصہ کرتا ہوگا لیکن کپتان نہیں کرے گا غصہ تو کون کرے گا کپتان اگر ڈھیلائی پڑ جائے گا بلکل تو اس کا کپتان ہونے کا کیا فائدہ مطلب وہ ذمہ داری لیتا ہے غصہ دکھاتا ہے کہ ذمہ داری بھی لیتا ہے بندہ پلانس بناتا ہے اور کھلاڑی اکثر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں بات کہا رہے اٹھا یار نورمل سے کپتانی تو ہے امنا چلا یار ہم اپنی دل کی کرتے ہیں تو وہاں پر اگر دل کی ہوتی ہے اور غصہ آ جائے بابا رازم کو کچھ الٹا سیدھا ہو جائے تو بھائی سناتے بھی ہیں کلاڈیو کو پہلی بار میں نے دیکھا ان کا اتنا زیادہ غصہ مطلب یہ مومنٹس ہوئے ہوں گے جو میں نے نہیں دیکھے میں نے میچز ہی نہیں دیکھے ہوں گے وہ والے جس میں یہ سب کچھ ہوا ہوگا تو دیکھ کر تھوڑا سا شوق لگا کہ یار بابا رازم بھی غصہ کرتے ہیں بھائی اگریشن بری چیز نہیں ہے غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے یا پھر پیٹ دو کچھ بھی سنا دو اپنے اکھلاڑی کو ایک ایک بات پر ویسا نہیں کرتے ہیں بابا رازم تھوڑے سے سینسیبل لگتے ہیں مجھے تھوڑے سے نہیں کافی سینسیبل لگتے ہیں ہر چیز پر ہر بات پر غصہ نہیں گٹتے ہیں جیسا کہ آصف علی کو آؤٹ ہونے پر غصہ دکھا رہے تھے ابھی ہم نے پی ایس ایل ایٹ کے ایک میچ میں دیکھا تھا ہم نے جب لاسٹ میں کچھ نو بولز ہو رہی تھی پہلے میچ میں تو وہاں پر وہاں ریاض تھے پتہ نہیں کون تھا بولر ابھی تو ان کے ہاتھ جوڑ رہے تھے بھائی نو بول اور یہ سب کچھ نہ ڈالنا خالی تو رن سے جیتے تھے وہاں ہار بھی سکتے تھے تو اگریشن بنتا ہے سمجھانا بنتا ہے آپ اگریشن نہیں دکھائیں گے تھوڑا سا غصہ نہیں دکھائیں گے بھائی زائر سی بات ہے تمہارے اوپر ذمہ داری ہے سب سے بڑا نام برنام جو ہوتا ہے ہار کے بعد وہ کپٹان کا ہوتا ہے آپ کو باوار آدم کول کام اچھا لگتا ہے یا پھر تھوڑا سا اگریشن دکھا کر جو غصہ دکھاتا ہے ویسے اچھا لگتا ہے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتاؤ اینڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو سبسکرائب کر لینا بائی بائی سانگ اوف